ہم پڑھ رہے تھے مشاہدہ کے بارے میں میں جانے ہم پہلے میں ہم پہلے ٹاپک سٹارٹ کر چکے ہیں مشاہدہ کیا ہوتا ہے مشاہدہ اور اس کے ٹائپس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے سادہ مشاہدہ کے بارے میں کنٹونیورس جس میں جس کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا سادہ مشاہدہ کے بارے میں بتاتے جاؤں کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہمارے پاس کوئی محسوس پیٹرن نہیں محقق بھی ازاد ہوتا ہے اور جو آپ کے ہندہ بھی ازاد ہوتا ہے اس میں محقق کوئی بھی پیٹرن یا کوئی سوال نامہ یا کوئی شیڈول نہیں بناتا بلکہ وہ ریندملی کوئسن گلتا جاتا ہے اور غیر اس کے پاس ہے کہ غیر مضبط جو مشاہدہ ہوتا وہ غیر سمجھے میں غیر سائنسی معلومات فرام کرتا ہے کیونکہ مشاہدہ کی جانے والے اچھو حالات ہوتا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اس میں کوئی کوسسن یا کوئی سوال نامات یا نہیں کیا جاتا بلکہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کو مشاہدہ کر لیا جاتا ہے جیسے اگر ہمارے سامنے کوئی بکاری آئے گا تو اس سے غربت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے یا پھر کوئی جیب ترشی کے باقیوں کو دیکھا جائے تو اس سے ہمارے سامنے جرم کو مشاہدہ کرنا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی اکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس سے ہمارے ٹرافک کے مسائل سامنے آتی ہیں تو اس لئے اس مشاہدے میں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پر حالات اور واقعات کو انٹرول نہیں ہوتے یہ بلکہ جس طرح کوئی چیز سامنے آ جائے اس کو جسی طرح بھیاو کر لی جاتی ہے یہ مشاہدہ سرسلی اور غیر سائنسی نویت کا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی مفروضہ ہمیں جانچ پردال نہیں کرنی ہوتی کیونکہ یہ ایک سادہ اور غیر منصبت مشاہدہ ہوتا ہے لیکن یہ سائنسی حقیقی کے لیے بدائی معلومات فرام کرتا ہے اس مشاہدے کی بیس پر ہم مزید مفروضے بنا سکتے ہیں یا مزید سائنسی تحقیق کر سکتے ہیں سادہ مشاہدہ غیر منصبت اس وقت ہوتا جب یہ غیر رسمی ہوتا ہے اس وقت تک غیر سادہ مشاہدہ کہہ سکتا ہے جب تک یہ غیر رسمی ہوتا ہے اور اس میں متغیرینوں کی پہمائش بھی نہ کی گئی ہو اور نہاں ہی کسی قسم کے کوئی ہزار استعمال کیا گئے ہیں لیکن اگر اس کی مشاہدہ کوئی کھم سائنسی نویت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سائنسی نویت کے لحاظ سے اتنا اہم نہیں ہوتا لیکن اگر محقق اس کی بیس اپنی تحقیق شروع کرتا ہے اور اس کی تحقیق کے بعد مزید اس پر کوئی نو کوئی ریزولٹس دیکھ راتا ہے تو اس کی سٹارٹ میں ہمیں سو غیر سائنسی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سائنس تحقیق کے آغاز کی وجہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سادہ مشاہدہ ہمیں سماجی تلقات کو سمجھنے میں بھی حسانی پروائیڈ کرتے ہیں یہ حضاد مشاہدہ اور اس پر کوئی ضبط نہیں ہوتا جو بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہمارے علم کی بیس بنتا ہے یا ہمارے علم کی بنیاد قائم کرنے میں معامل مثابت ہوتا ہے اس کے بعد سادہ مشاہدہ کی بھی مزید دو ٹائس بتائی گئی ہیں ایک ہے انکنٹرول پارٹیسپینٹ اپزرویشن ہو رہی ہے کنٹرول پارٹیسپینٹ اپزرویشن سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انکنٹرول پارٹیسپینٹ اپزرویشن کیا ہوتی ہے اس قسم کا مشاہدہ میں جب محقق ہوتا ہے وہ اس گروہ میں شامل ہوتا ہے جس کو وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اس میں محقق خود کو اس گروہ کا حصہ بنا لیتا ہے خود کو اس گروہ کا پارٹیسپینٹ یا ممبر بنا کر ان کی لباس خوراک اور بزا کردہ بنا لیتا ہے اور خود کو ان لوگوں جیسا جو ان افراد جیسا ظاہر کرتے ہیں اور اس گروہ کا حصہ بن کے رہتا ہے وہ یہی شو کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے داخلی گروہ ہیں اس کے بعد وہ بغیر کسی تحقیق کے ازادانہ توڑ پر اس گروہ کی موصلے یا حالت پر غور کرتے ہیں اور حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کسی کالج کا پروفیسر اپنے کالج کی احوال محول کا جیزہ لے اس طریقے کے طور پر فائدہ یہ ہے کہ حقائق کے نہای سنہیدگی کے ساتھ مطالع کرتا ہے اور جب وہ اس کا حصہ بن کر رہتا ہے اس گروہ کا حصہ بن کر رہتا ہے تو وہ اس کو معلومات زیادہ گہرائی تک معلوم کرنے میں فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کا گروہ کے لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے وہ ذہنی اور سماجی طور پر آسانی کے ساتھ کائی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں جیسا بن کر رہ رہتا ہے ان کا حصہ بن کر رہ رہتا ہے اس طرح وہ افراد کے فطری قردار سے بھی اگہا ہو جاتا ہے اور اس میں غلطی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کے نقصانات کے بارے میں دیکھا جائے تو اس مشاہدہ کے غیر پارٹسپنٹ غیر منذبت مشیلی کے مشاہدہ کے نقصان یہ ہے کہ محقق مشاہد ہے کہ باب جود ان کو سائنس انداز میں درج نہیں کر سکتا کیونکہ عام طور پر اس کا نقصان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محقق اس کو سائنس انداز میں درج نہیں کر سکتا کیونکہ عام طور پر جب وہ کسی گروہ کا حصہ بن کر وہ حقائق کی نشاندہ ہی کر رہا ہے تو لیکن جو اس گروہ کی جو اقدار ہوں گی جو اس گروہ ہی اقدار ہوں گی وہ حقائق کی نشاندہ ہی کرنے میں حائل ہوں گی اس کا بیان غیر سائنس ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ اپنی بائسنس یا پھر جارمداری شامل کر لیتا ہے اس میں وہ اپنی رائے شامل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی معلومات ہوتی ہیں ان کو غیر سائنسی بنا دیتا ہے اس کے ایک نقصی ہے بھی ایک مشاہد اپنے مشاہدوں کو صرف اس گروہ یا نفراد تک محدود رکھتا ہے جن میں وہ جانا پہچانا جاتا ہے مطلب وہ اپنی ابزرویشن کو صرف ان لوگوں کے تک محدود کر لیتا ہے جن میں وہ جانتا ہے جن کو پرسنل جانتا ہے یا جو لوگ اس کو جانتے ہیں اور تعلقات محدود کر کے وہ محدود معلومات حاصل کرتا ہے اس لئے اس قدم کا مشاہدہ کو ہم غیر رسمی شریک مشاہدہ کہہ سکتے ہیں